اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ آن لائن ویزا کے لئے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سی کنٹری سے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی فیس کیا ہے تو اس میں کمپلیٹ طریقہ کا اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے اس پل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریڈ کر لے کے سبسکرائب کے بیٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹسٹ ویڈیو آیا تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے یہ ایک اوفیشل ویڈ سائید ہے ویزا.نادرہ.جووی.پک اور یہ نادرہ کے طرح سے جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریر نے جو ہے وہ اس کو دی ہوئی ہے اس سے آپ پاقسم کے لیے جو ہے آپ ویزا اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں جس میں آپ ریلیجین ٹوریزم کے اوپر بھی آ سکتے ہیں ٹرائبلنگ کے لیے بھی آ سکتے ہیں جو ہے ٹوریزم کے لیے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بزنس ویزا کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اوفیشل اسائنمنٹس کے لیے اس کے علاوہ یہ فردر مزید تمام کیٹیگریز ہیں جنہیں کیٹیگریز میں آپ آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ریجیسٹریشن کرنی ہے اپلیکیشن فیل کرنی ہے اور آن لائن اس کی پیگمٹ کرنی ہے اور آپ کو ویزا مل جائے گا اس میں اگر فیس ٹکچر کی بات کریں تو یہاں پر آپ نے جتنے بھی جس بھی کام کے لیے جو ہے آپ ویزا یہاں پر اپلائی کرنے جا رہے ہیں فارغانٹس سٹڈی ہے تو سٹڈی میں آپ نے کیٹیگریز وغیر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ کو یہاں سے اس کی جو فیس ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی فار اگزمپلی میں یہاں سے اور یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا تو آپ یہاں پر آپ دے سکنے صرف اٹھارہ ڈالر یعنی کہ اگر کوئی چائنہ سے پاکستان کے لیے سٹڈی ویزے پہ آتا ہے تو صرف ایٹ پوائنٹ ایٹین ڈالر جو ہے وہ اس کی فیس ہے تو آپ یہاں سے فیس ٹکچر بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی کنٹریز ہیں تقریب ہنڈرٹ آب آب کنٹریز ہیں اور ان تمام کنٹریز کے اوپر سے جو ہے آپ تقریب ہنڈرٹ آب کنٹریز ہیں اب ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے یہاں سے آپ ویزا کیٹیگوریز بغیرہ آپ بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے جو بھی ویزا اپلائی کرنا ہے اس کے لیے سب سے لیے اپنی ہوم پیج کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پر ہوم پیج کے اوپر اور یہ ویب سیٹ آپ دوبارہ نوٹ کر لیے ویزا.نادا.gov.pk ٹھیک ہے جی؟ آپ نے یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہوئے اپلائی نو آپ نے اپلائی نو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر اپنے اپلائی نو کے اوپر کلک کر دینا ہے اور کریئیٹ این اکاونٹ اور لاغن وید اگزیسٹنگ اکاونٹ ٹھیک ہی یعنی اگر آپ نئو اکاونٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نئو اکاونٹ بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں اگر آورڈ یہ اپنے اکانٹ بننا ہوئے تو آپ نے لاغ ان کرنا ہے کریٹ این اکانٹ کے اوپر ہم جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح سے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا میں یہاں پر اپلیکشن کے اوپر آتا ہوں اور یہاں سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور میں اس کو زوم ان کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے آنے کے لئے اپنا نام اور یہ ہی ہمارا یہ پیج ہے جو یہاں پر آپ کو پکچر کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا نیم لاس نیم اپنا ای میل ڈیس اور پاسفر جو ہے وہ سیٹ اوٹ کرنا ہے اور سیو اینڈ کنٹینیو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیو اینڈ کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ای میل ڈریس کے اوپر آپ کو ای میل بیج دی گئے تو آپ اپنے ای میل ریس کے اندر جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ای میل آئے گی جس کے اندر آپ نے یہاں پر کنٹینیو ریجسٹریشن کے پر کلک کر کے لنک کے اوپر کلک کر کے ویریفائی کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو ای میل کا یہ پن کورڈ ملے گا اس پن کورڈ کو بھی آپ نے یہاں پر انٹر کر کے آگے لاغن کر لینا ہے جیسے لاغن کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح سے ای میل ریس اور پن ویریفکیشن جو ہے آپ نے ای میل کے اوپر سیاہ سے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے ای میل پن نام سے مانگے گا تو آپ نے یہ جو ای میل کا پن آیا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر منشن کرنا ہے اور ویری فائی کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ویری فائی ہو جائے گا تو آپ نے اس کے بعد اگر اس کو لاغ ان کرنا ہے اپنے اکانٹ کو اس کے لیے اپنے ای میل دیس لکھنا ہے اپنا پاسفر لکھنا ہے اور یہ ایک کیپچر کورٹ جو آپ کے سامنے آئی تھا اپنے لاؤگن کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لاؤگن کے اوپر کلک کریں گے تو اگر آپ اپنا پاسورٹ بھول چکے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہ اوکے جی جیسے آپ لاؤگن کر لیں گے لاؤگن کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے ترمنٹ کنڈیشن کا پیج اوپن ہوگا جس میں یہاں پر آپ نے read and accept دیٹرمنٹ کنڈیشن کے پر کلک کر کے accept and continue کے اوپر کلک کر کے اس کو لاؤگن کر لینا ہے جیسے آپ لاؤگن کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیج اوپن ہوگا سب سے پہلے تو آپ سے اپنے اپلیکیشن کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ نے پروائید کرنی ہے یہاں پر آپ جہاں پر دیکھیں کہ یہ read color کا آپ کو option لکھا ہوگا اس means ہے کہ یہ لازمی ہے ان کو فیل کرنا اگر آپ ان کو فیل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی application further proceed نہیں ہوگی آپ نے یہاں پر visa کی category select کرنی ہے application کی type کرنی ہے سب visa کی category اور visa کی type آپ نے select کر دینی ہے کس duration کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے select کرنا اپنا category یہاں پر آپ لکھیں گے اور mission لکھیں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں تو arrival audit اور آپ کے یہاں پر country کے لیے واپسی کی جو date وہ آپ نے یہاں پر mention کرنی ہے اور آگے next step کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے جیسے next step کے اوپر آئیں گے تو آپ کو اس کے بعد personal information دینی ہوگی جیسے آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر application کی ID بھی مل جائے گی اور ساتھ ہی اس کی fees بھی آپ کو بتا دی جائے گی کہ اس کے fees اتنی ہوگی اور یہ ballot کتنے منت کے لیے ہوگا اس کے بعد یہاں پر page کے اوپر ہی آپ نے یہاں پر اپنی information اپنی personal information دینی ہے جس کے بعد اپنا نام اپنا name date of birth اپنا second name اور اس کے علاوہ جہاں پر آپ جس country کے اندر رہتے ہیں وہ country select کریں گے جو آپ birth select کریں گے place of birth select کریں گے اس کے بعد blood group اور اس کے بعد اپنی education وغیرہ اس کے بعد status آپ نے لگانا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے فردر آپ نے اپنی nationality جو ہے اس nationality کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے وہ آپ اپنی nationality یہاں پر add کر دیں nationality add کرنے کے بعد جو ہے آپ نے نیچے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنی family کی information دینی ہے آپ کہ آپ کا family کا name وغیرہ دینا ہے passport number اگر ہے تو اگر وائز کوئی مسئل نہیں ہے یہاں پر جو مندویٹی چیزیں ہیں وہ اپنے لازمی دینی ہے جس میں اپنی نیچے اور mothers کے لیے بارے میں اپنے father اور باپ کی اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی فردر جو ہے بیگم ہے اس کی بیگم کی information وغیرہ آپ نے تمام information جو ہے وہ اپنی family کی دینی ہے اور اس کے لیے وہ فردر دیا آپ اپنے members کو add کر کے save and continue کے پر آپ آپ نے click کر دینا ہے جیسے save and continue کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے آپ فردر آپ نے اپنے finance اور employment کے بارے میں آپ نے اپنی information یہاں پر put کرنی ہے اور اس information کو put کرنے کے بعد آپ نے save and continue کے اوپر click کرنا ہے جیسے save and continue کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے employment کی آپ نے تمام کی تمام آپ کس کام کرتے ہیں کہاں پر کرتے ہیں وہ category سیلیک کر کے یہاں پر تمام information آپ نے provide کرنی ہے یہاں پر کرنے کے بعد اگر آپ employ ہیں تو اس طرح سے آپ نے تمام civilian ہیں اور تمام کی تمام اسی طرح سے یہ اسی کی چیزیں ہیں آپ retired ہیں تو retired کی information provide کریں student ہے تو student کی information آپ پر provide کریں گے اس کے بعد travel history آپ کے بارے میں information دینی ہے کہ آپ نے three years کوئی traveling کی ہے یا نہیں کی ہے تو اس بارے میں یہ چار options ہیں تمام کو آپ نے اگر آپ نے کی ہے yes یا no آپ نے save and continue کے اوپر click کر دینا ہے جیسے save and continue کے اوپر click کریں گے اگر تو آپ کوئی past three last year کوئی traveling کی ہے تو اس کی تمام یہاں پر آپ کو information دینی پر گی اگر نہیں ہے تو آپ no کر دیں آپ further information نہیں دینی پر گی ویجے information کے لیے آپ کو یہاں پر hotel لیں وغیرہ اگر آپ یہاں پر کروار رہے ہیں وہاں کی تمام information جو ہے وہ یہاں پر provide کریں گے اور وہاں پر provide کرنے کے بعد آپ یہاں پر document اور photos آپ نے documents جو ہیں پر passport ہے اس کے بعد photo گراتی ہے تمام کے تمام اپلوڈ کرنے ہیں یہاں سے آپ نے application کو select out کرنا ہے اور choose کے اوپر کلکر کے آپ پیچھ لے کے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے جس کے اندر پیچھر کا آپ پیچھر اپلوڈ کریں گے جیسی اپلوڈ کر کے save and continue پر کلکر کریں تو آپ کی تمام کلر کریں تو ایسی کوئی بھی فوٹو اپلیکیبل نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ کی تمام information آپ نے دی ہے وہ یہاں پر دیکھ لیجئے گا اگر درست ہے تو ٹھیک ہے اگر اگر درست ہے اس کے بعد تمام information آپ کے سامنے آگیا اور save and continue پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ save and continue پر کلک کریں گے تو آپ سے کہہ جائے جائے پیمیٹ کریں پیمیٹ کے لئے آپ نے جانا ہے accept and continue پر کلک کرنا ہے فردر یہاں پر آپ بینک کے بارے میں آپ کارڈ ہے اس سے آپ basic انفرمیشن دیں گے اور اپنی کارڈ کی انفرمیشن دے کے آپ پیمیٹ ریزلٹ کے پر کلک کریں گے تو آپ پیمیٹ کرنی ہے پیمیٹ آپ پیمیٹ پیمیٹ ہوگی ویزا کارڈ آئی یا کون سا پر کارڈ کی انفرمیشن دینی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے آپ سامنے پیمیٹ آئے گا اور پیمیٹ کی آپ یہاں سے رسید بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ پیمیٹ کریں گے اور پیمیٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ سامنے آجائے گا thank you for your payment اور submit my application کے اپر اپنے کلک کریں گے جیسے آپ پیمیٹ کریں گے تو آپ پاکستان کی اس ویب سائی جو ہے visa notha dot gov dot pk اس کے تھو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ جو ویڈیو آپ کو پسند آئی گا پسند دائیں لائک کیجئے گا دوسر پر شیئر کیجئے گا سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا ٹھیک فو ویڈیو اللہ حافظ